کینیڈا کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انڈین ڈیپلومیٹ کو جب نکالا گیا ہے تو اس کے بعد ایک الگ ہی کنٹروورسی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہے اور اسپیشلی جو انڈیا اور کینیڈا کا ریلیشن ہے اس کے اوپر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جی ٹونٹی کے اندر اگر دیکھا جائے جس طریقے سے مطلب ملاقات کی گئی تھی ان کی طرف سے وہ لوگ بھی انہوں نے شرکت کی تھی اور اس کے بعد سڈن مطلب اس طرح کی مطلب چیز کا آنا اور یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ جو کینیڈا میں انڈینز رہ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر اسی طرح معاملات رہتے ہیں تو پھر ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں گے مطلب ایک دبا پھر انڈینز نے جو ہے وہ مطلب یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس جگہ پر کیا کہنا چاہیں گی آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میں جسٹن ٹوریڈو کے بارے میں کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ جسٹن ٹوریڈو جو ہے اس نے انسان کا جھوٹا پانی پی لیا ہے اس لیے وہ کالستانی جیسے تیررسٹ اور آتنگ واد کو ہوا اور پناہ دونوں دے رہا تھا اور دینے کے چکر میں لگا ہوا ہے مگرمچ والے آسو کو بہتا ہوا ہم نے دیکھا نیوز چانل پر اور جس طرح سے اس نے ایکسپل کیا انڈیا کے ڈپلومیٹ کو تو ہم نے بھی پہلی فرسط میں ایک دم رفا دفا کیا چل نکل یہاں سے چار مینٹ چار مینٹ لگے ہیں صرف موڈی جی کو چار مینٹ بلکل بتا رہے ہیں چار مینٹ کی مٹنگ چار مینٹ میں کیا مٹنگ ہوتی ہے ہم تو سلام دعا کریں تو چار مینٹ گل جاتے ہیں اب دیکھو آپ ہمارے موڈی جی کا پاور بس چار مینٹ میں رفو چکر کر دیا اور کہا چل چل اپنے راستے کو نکل اور یہ مطلب ہمارے موڈی جی نے بہت خوبصورت سٹیپ لیا ہے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے دیکھیں اب بات آتی ہے کہ یہ انسان جو خالستانی جو ہے یہ ہے کون یہ بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو نرچر ہے یہ جو جس کے موت کے اوپر اتنی بڑی بات ہو رہی ہے ہرتیپ سنگھ نرچر سب کو پتا ہے کہ 28 جون 2023 کو کینیڈا بریٹش کولمبیا میں اس کی دیتھ ہو گئی لیکن جسٹن ٹوریٹو جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں رودالی کی طرح کے مر گیا مر گیا تو ٹھیک ہے تم 23 جون سے لے کر کے تم سپٹیمبر تک کہاں سو رہے تھے اور اچانک سے تم کو یہ تم کو یہ نیند کی گولی تمہاری ختم ہو گئی اور تمہارا گوڑ مورنگ ہو گیا اور تم نے کہا کہ یہ ہمارے دھرتی پر ہمارے کیانیڈا میں یہ مر گیا ہے اور وہ ریاکشن دینا سٹارٹ کر دیا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 1980 میں آپریشن بلو اسٹار میں بھی آفیسر گل نے اس کالستانی زہر بالوں کو انہوں نے ختم کرنے کی کوچش کی اور بہت بھرپور طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور کافی حد تک یہ ختم ہو بھی چکا تھا آپریشن بلو اسٹار میں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھئے یہ جو نیجر ہے یہ کیانیڈا سٹیزن نہیں ہے اس نے ایک عورت کو بہلا خوصلہ کر کے اس نے شادی کی تھی شادی کر کر کے اس نے کیانیڈا سٹیزنشپ لینے کے لیے ہی صرف شادی کی تھی حالانکہ جب جب اس حردیپ سنگھ نجر جو ہے جب کیانیڈا پہنچا تھا اور جس عورت کو اس نے بہلایا خسلایا اور خسایا تھا وہ آلرڈی شادیش ہدا تھی اور اپنے پتی کے ساتھ وہ کچھ سال پہلے ہی کیانیڈا میں آئی تھی پر اس کے ساتھ بھی اس نے بشوازگھار کیا تھا اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہردیپ سنگھ نجر جو ہے جب وہ کیانیڈا پہنچا تھا تب بھی وہ فیک پاسپورٹ پر پہنچا تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ کیانیڈا کے کیانیڈا کا law and order کہہ رہا ہے اس کے پاسپورٹ اور دستاویزوں کی جب جانج پرتال ہوئی تھی تو پتا چلا تھا کہ وہ فیک نام رکھ کر کے امپرسونیشن کو امپرسونیٹ کیا تھا اور اپنا فیک نام رکھ کر کے وہ کیانیڈا فیک پاسپورٹ پر پہنچا تھا اب کیونکہ جسٹن ٹوریڈو جو ہے وہ رودالی بنے ہوئے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے خالستانیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اب کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں freedom of speech ہے سوتروں کے حساب سے اگر کہا جائے تو مودھی جی نے جی ٹوینٹی کی مٹنگ میں بھی ان کو پولائٹلی بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی خالستانی کو لے کر کے اور کاس کر کے ہرٹیپ سنگھ نیجر کو لے کر کے جس کے اوپر 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی رکھا گیا تھا ہے بھارت کے جتنے بھی سرکشہ ایجنسیز ہیں اس کے اوپر جرمانہ رکھ چکے تھے اس بات کو لے کر کے ہمارے بھارت کے پردان منتری نرین داموتردہ سمودھی جی نے اس بات کو ترےڈو کو سمجھانے کی فوری کوشش کی تھی کہ ایسے تیررریسٹ کو تم ہمارے حوالے کر دو اور اس چیز کو سکون کی طرف لے کر کے چلنا ضروری ہے کیونکہ کیانڈا اور بھارت کے ریلیشن جو ہیں ٹریڈ اور بائیلیٹرل کے حساب سے کافی ایم ایو پر کام ہو رہا ہے اور وہ بھی چکا ہے تو ایک چھوٹی سی چیز کو لے کر کے اس کو بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب بیچارے جسٹن دوریڈو وہ چھاتی پیٹنے والے حالیا میں انہوں نے ڈیورس بھی کی دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈپریشن میں چلے گئے ہیں بیوی کو ڈیورس دینے کے بعد تو وہ ماتم پھر وسینہ پوٹنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے مگر مجھ کے آسو بہانے لگے تو بھائی بھارت کے پردان منتری بھی تو کسی سے کم نہیں ہے اب ایک طرف جہاں پوری دنیا بھارت کے پردان منتری کو سربو پرکن دیکھ رہی ہے ایک طرف پوری دنیا بھارت کے پردان منتری کو اپنی پلکوں پر بٹھا رہا ہے ہمارے ساتھ بائی لیٹرال اور ٹریٹ ریلیشنشپ کر رہا ہے وہاں پر جسٹن ٹوڑڑو اگر ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ ایک تیرررسٹ کے لیے اور تیرررسٹ ایکٹیوٹیز کے نام پر وہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں تو بھائیہ یہ فریڈم آف سپیچ کونسی فریڈم آف سپیچ ہے جہاں پر ہر روز بھارت کے کیابنیٹ منتری کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کے نام پر چھاتی ٹھوٹی جاتی ہے تو اس کو تو ہمارے بھارت پر فریڈم آف سپیچ نہیں کہا جا سکتا ہے اب میں جسٹن ٹوڑڑو سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وہ اپنے باپ کو تھپڑ لگا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے میں نے تو اپنے باپ کو تھپڑی تو لگایا ہے تو اگر آپ کے دیش میں اپنے باپ کو تھپڑ لگانا جائز ہے پر بھارت کی سنسکریتی اور سنسکار میں یہ چیز نہیں ہے آپ کی دھرتی پر جسٹن ٹوڑڑو کے کیانیڈا کی دھرتی پر اگر ہمارے بھارت کے نیتاؤں کو اور ہمارے بھارت کے آئیڈیال اور ہمارے بھارت کے پردھان منتری جی کو جن کو ہم اپنا آئیڈیال اور اپنا اپنا گارجیان مانتے ہیں اپنا مکیاں مانتے ہیں اگر اس کو یہ کالیستانی اگر ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے نام سے کوئی مچل اور مٹنگ کرتے ہیں تو اس پر انگلی اٹھانا بہت ضروری تھا اب بات آتی ہے کہ 1984 میں یہی سکھ کمیونیٹی کالیستانی والے تھے جنہوں نے اندرہ گاندھی کو کمڑر کیا اس کے بعد بھی بہت زبردست آندولنچالا تھا اس کے بعد ایسا بھی ہوا تھا کہ 2000 سے اوپر ان کو دھر پکڑ کیا گیا تھا ان کے اوپر کاربائی کی گئی تھی 2000 سے ہوا تھا اب میں آپ کو اس کے بعد بتا دینا چاہتی ہوں کہ 1984 میں جب اندرہ گاندھی کا مردن کے بعد یہی سکھ کالیستانی موپمنٹ ہے انہی لوگوں نے کروایا تھا اس کے بعد ایک سال کے بعد ایک ایر انڈیا جیٹ لائنر فلائن کر رہا تھا ٹورنٹو سے نیو دیلی کی طرف جس کو برباد کیا انہی لوگوں نے اور 329 لوگ جو ہے وہ یہی جن کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ان کا بھی یہی کہنا ہے اور اس ویریفیکیشن اور انویسٹیگیشن پر بھی یہی بات نکل کر کے آئی کہ انہی لوگوں نے یہ کام کیا تھا اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انیس سو ستر میں بھی ان کو ختم کرنی کی بہت بہت کوشش کی گئی تھی اب جبکہ اس کے اوپر دس لاکھ روپے کا جرمانہ تھا اب جبکہ اس نے اتنی ایکٹیوٹیز کر رکھی تھی اب جبکہ اس نے اس کے ایکٹیوٹیز کو لے کر کے کافی سارے کیسز already بھارت میں درست تھے ایمپرسونیشن کا تھا اس کے اوپر کیانیڈا میں بھیatamente ایمپرسونیشن کے سیکشنز اس کے اوپر لگے ہوئے تھے identity fraud کے سیکشنز لگے ہوئے تھے anti india terror activities کے اس کے اوپر سیکشنز لگے ہوئے تھے اس کے بعد پر اور بھی ہزاروں تریقے کے کیسز کے سیکشنز اس کے اوپر لگے ہوئے تھے لیکن ابھی تو جسٹین طرڈو جو ہیں وہ تو رودالی بن کر کے بڑا رونا دھونم کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جواب ہمارے بھارت کے پردان منتری نے ان کو دیا ہے وہ بہت زبردست دیا ہے اور جو راستہ دکھایا ہے پانچ دن کا آلٹیمیٹم دیا ہے بات آتی ہے کہ انڈین ڈیپلومیٹ انڈین ڈیپلومیٹس جو ہیں انہوں نے بھی کئی بار جسٹن ٹیوریڈو کو سمجھانے کی کوشش کی ہمارے بھارت کے فورن مینسٹر ڈاکٹر جی شنکر جینی بھی ان کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی بہت محبت بھرے الفاظ میں ہمارے بھارت کے پردان منتری جی نے جی ٹیوریڈی میں ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اگر جسٹن ٹوریڈو بھی کتے کی دم بننا چاہتے ہیں تیڑے کے تیڑے رہنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی سبق سکھانا اور اس کو بھی صحیح سے مزہ چکھانا ہمارے بھارت کے پردان منتری کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دی چلوں کہ خالستانیوں کا ایک نیچر رہا ہے ہمیشہ کہ جب ایک مووومنٹ ہوئی جو میں نے کہا آپریشن بلو اسٹار اس کے بعد انہوں نے سوچ لیا اور سمجھ لیا کہ بھارت کے دھرتی پر رہ کر کے ہم اپنے موووومنٹ کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے تو انہوں نے کینیڈا جانا سٹارٹ کیا اب کینیڈا جائیں تو جائیں کیسے اب کرنا کیا ہے اب بھارت کی برائیاں کرنی ہے اور بھارت کی برائیاں کرنے پر سامنے والا جو ہے وہ ہم کو ویزا دے گا اور وہاں پر ورکنگ ویزا دے گا ہم وہاں پر کام کریں گے تو یہ یہ خالستانیوں نے کیا اب نو سال میں اب کیا کرنا ہے اب جیسے آساد الدین آویسی اور کچھ مولوی مللائیں جو یہاں کا کھاتے ہیں یہی پر یہی کا پہنتے اور یہی پر سکوند میں بھارت میں رہتے ہیں اور پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے آن کے میج کر کے مسلمانوں کو ڈپرائیب کہتے ہیں اور پاکستانی بڑے خوش بھی ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے خالستانی انہیں کیا 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 کہ پچھلے نو سال میں کیانیڈا جانے کے لیے انہوں نے موڈی جی کی برائیاں کرنا ہے سٹارٹ کیا کہ وہاں پر سکھ جو ہے وہ بہت ڈپرائیب ہو رہے ہیں سکھ جو ہے وہاں پر بہت مجبور ہو رہے ہیں سکھوں کو تو ان کے لیگل رائٹس نہیں مل رہے ہیں تو اس طریقے سے وہاں پر کیانیڈا نے ان لوگوں کو سوچا کہ چلو ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیلر بن جائے گا لیکن یہ پیلر نہیں ہے مسئبت بن گیا اب کیونکہ جسٹن ٹیرڈو نے اتنا بڑا سٹیپ آکروش میں آ کر کے اور رودالی کے روپ دھارن کر کے انہوں نے لے تو لیا ہے اب بھارت یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا پروپ ہے کہ بھارت کا کوئی بیعتی یا بھارت کی وجہ سے ایک اتنے بڑے ٹیررسٹ کی موت ہوئی ہے یا اس کا مدر ہوا ہے اگر کوئی پروپ ہے تو مجھے تو اب جسٹن ٹیرڈو جو ہے وہ نکاب میں اپنا موں چھپاتے پھر رہے ہیں ایک ہجاب پہن لیا ہے پردہ کالے پردے والا اور وہ اپنا موں چھپاتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ دیتی ہوں کہ آنے والے ایک ہفتے کے اندر جسٹن ٹیرڈو کو یا تو مافی مانگنے پڑے گی یا تو پھر بھارت آ کر کے پیار پکڑنا پڑے گا موڈی جی کا اب یہ بات میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں اتنے دعوے کے ساتھ کیونکہ ایک ماتر جسٹن ٹیرڈو کے اتنے بڑے سٹیٹمنٹ سے یا اتنے بڑے سٹیپ سے کچھ ہونے جانے والا تو ہے جسٹن ٹیرڈو کے کیابینٹ میں رہتے ہوئے اور جسٹن ٹیرڈو کے دیش میں رہنے والے کئی ڈیپلومیٹ نے جسٹن ٹیرڈو کے اوپر نہیں کھٹاش کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ایبن کئی لوگوں نے تو ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ بھائی ساں آپ کس سے پنگا لے رہے ہو ہوش میں آ جاؤ ہوش میں آ جاؤ کس سے پنگا لے رہے ہو اور کئی ایسے ٹویٹ وہاں کے جو ڈیپلومیٹ ہیں وہاں کے جو کیابینٹ مینسٹرز ہیں وہاں کے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے ٹویٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کہ بھائیہ شیر کے موں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو پورا ہاتھ ہی ختم ہو جائے گا یا ایسا نہ ہو جائے کہ پورا شریر ہی ختم ہو جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن ہم لوگوں کو جسٹن ٹیرڈو کو بھروتالی کی طرح رہنے دینا چاہیے تھوڑا چھاتی کوٹیں تھوڑا سینہ پیٹیں تھوڑا پاکستانی چینل آج کل زیادہ دیکھیں کہ کیسے چھاتی کوٹا جاتا ہے کیسے بے وجہ کی بات کہی جاتی ہے کیسے بھونکا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا کرنے دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے نازیہ یہ بتائیں کہ یہ ہمیشہ کینیڈا کی طرف سے ہی خالستان کا جو ہے وہ نعرہ دیکھنے کو آتا ہے پوری دنیا میں بہت سی کنٹریز ہیں لیکن ہمیشہ جو ہے وہ ہم نے کینیڈا والی سیڈ پہ ہی دیکھا ہے اور کینیڈا کے ساتھ تعلقات بھی اس وجہ سے کبھی بھی مطلب بھارت کے اس طرح سے نہیں بلٹ ہو سکے کہ یہ ہمیشہ خالستان کے نعرے کی بات کرتے ہیں تو کیا خاص وجہ ہے کہ کینیڈا ہی سے کیوں یہ آواز بلند ہوتی ہے ہمیشہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جسٹن ٹیرڈو کی ایک پارٹی ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس پارٹی کو اگر خالستانی سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی بولٹ بینکنگ بہت نارمیلائز ہو جائے گی اور وہ ان کی جیت تائے ہو جائے گی جیسے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیکھتے ہیں ہمارے بھارت میں ہم ہمیشہ خزپیٹیوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں اس کے لئے سٹیزنشپ آمینمنٹ ایٹ اور ایک آمینمنٹ بھی ہوا ایک آمینمنٹ بھی ہوا ایک آمینمنٹ بھی ہوا ایک آمینمنٹ بھی ہوا ہم لوگوں نے کئی روہنگیا کئی بانگلدیشی کئی پاکستانی کئی افغانستانی لوگوں کو ہم لوگوں نے دھرپکڑ کرنے کی کوشش بھی کی اور کئی لوگوں کو ایک خاص جگہ پر رکھا بھی گیا ہے کہ یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جو گھسپیٹیاں ہیں جو یہاں پر گھس کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو گھسپیٹیاں ہوتے ہیں ان کو وہ پارٹیاں use کرتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں جو بھارت میں سٹرونگ نہیں ہے اب ان کے ووٹر ایڈی کارڈ بنایا جاتے ہیں جو کئی اسٹیٹس کے بنا گیا جاتے ہیں اب مان لیجئے کہ ابھی ہیدراباد میں ایک بہت بڑا سٹیٹ کا ایلیکشن ہو رہا ہے تو یہ سارے گھسپیٹیاں جو ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے وہ وہاں بوٹ کر کے ایک اپوزیشن پارٹی کے پکش میں بوٹ کر کے آئیں گے اب اچانک سے ویسٹ بینگول میں چھے مہینے کے بعد ایلیکشن ہوگے یہ سارے گھسپیٹیاں کے ٹیم جو ہوگی وہ یہاں پر چلے آئے گی ویسٹ بینگول میں اور یہاں پر ووٹ کر کے شریماتی ممتہ بینر جی کو جیتانے کی کوشش کرے گی تو اسی طریقے سے کانیڈا میں خالستانیوں کا ایک جھونڈ بنایا گیا خالستانیوں کو ایک جگہ دی گئی اور جس پہ جسٹن ٹرودو کا ہاتھ بہت لبا چوڑا رہا ہے اور انہوں نے یہ کر کر کے اپنے ووٹ بینگ کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کیا تھا انہوں نے ان کو ایسا لگا تھا کہ ہم ایسا کریں گے تو میرا ووٹ بینگ سٹرونگ ہو جائے گا لیکن اب کیوں کے بعد تو پولی کھل کر کے چٹتہ مٹا سامنے آ چکا ہے اور چٹتہ مٹا جب سامنے آ چکا ہے تو چیزوں کو بہت سٹریپلی اور بہت بلٹ پوائنٹ کے حساب سے لینا بہت ضروری ہے دیکھیں آسٹریلیا میں بھی ان خالستانیوں نے بہت بڑا دنگا کیا تھا جس میں پانچ لوگ انجورد ہوئے تھے اس کے بعد پھر USA میں بھی ان خالستانیوں نے بہت بڑا تماشا اور دنگا کیا تھا جس میں انڈیا کانسیلیٹ جو ہے انہوں نے فرانسس کو اٹیک کرنے پر جب یہ خالستانی کیے تھے تو اس پر بھی انہوں نے بہت بڑی لمپی چوڑی بات کہی تھی لیکل بھی وہاں پر انڈیا کا اتار کے انہوں نے خالستان کا لگایا تھا ہاں جی ہمارا ترنگا جھنڈا انہوں نے انڈیا کانسیلیٹ انسینس سین فرانسس کو سیٹ آن پائر بی کھالستانی سپورٹر US کال ان کریمینل آفنس تو اس کو US نے بھی کریمینل آفنس بولایا تھا تو ایسی حرکتے جو ہیں یہ کھالستانی نے صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف کانیڈا میں یہ مچل مٹنگ کر رہے ہیں یا انڈیا کو گالی دے رہے ہیں نہیں انہوں نے انہوں نے جسٹن ٹورڈو کے چھترچھایا میں رہ کر کے انہوں نے فرانسس کو کو بہت پریشان کیا انہوں نے US کو بہت پریشان کیا انہوں نے ترنگا جھنڈا اتار کر کے اپنے خالستان کے ترنگا جھنڈے کو لہرانے کی کوشش کیے کہیں پر پانچ لوگوں کو مارا ہے کہیں پچاس لوگوں کو مارا ہے کہیں سو لوگوں کو اب بات آتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو انٹرنال سیکیورٹی جو بریٹیش ہائی کمیشن میں بیٹھتے ہیں یا بریٹیش انبوائی ریسیڈنس جو دلی میں ہے اس پر بھی لندن میں اٹیک کیا تھا ان خالستانیوں نے تو اس پر بھی نرنے لیا گیا ہے یہ میٹنگ اور یہ جو لتنی باتیں ہیں یہ کوئی اچانک سے اٹھ کر کے نہیں آئی ہیں ہمارے بھارت کے پردان منتری اور ڈاکٹر جاہ شنکر جو ہمارے فارن منسٹر ہے وہ کافی دنوں سے جسٹن تیروڈو کو سمچھانے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سا ایگو اسٹرک انہوں نے دکھایا بھی تھا جو انٹی کی میٹنگ میں پتہ نہیں کونسا ایک لخندر باز انہوں نے وہ اپنا ایک فلائٹ لے کر کے آئے تھے کونسا بیمان لے کر کے آئے تھے مجھے لگتا ہے پاکستان سے لے کر کے آئے تھے جو زیادہ تر کھڑا رہتا ہے لائنڈ پر اڑتا نہیں ہے کیونکہ پیٹرول کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور آپ لوگوں نے کئی لوگوں کی سیلیری بھی نہیں دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اسی سے مان کر کے لے کر آئے تھے ان کا بیمان خراب ہو گیا تھا تو بھارت کے پردان منتری جی نے کہا بھی تھا کہ ہمارے بیمان سے اب چلے جائیں تو اور بھارت میں رہ گئے تھے تین دن اپنا بیمان ٹھیک کروانے کے لیے کیونکہ بھارت کا کھانا ہی اتنا غزیز ہے کہ وہ رک گئے ہیں یہاں پر تو ایسا نہیں ہے کہ کالیستانیوں نے صرف بھارت کو پریشان کیا ہے کالیستانیوں نے کئی اور دیشوں کو بھی بہت پریشان کیا ہے ان کے یہاں بھی جا کر کے بہت آتنک بہت ٹیرریزم ایکٹیوٹیز بہت ٹیرریزم انڈسٹریز کو کھولنے کی کوشش کی ہے تو اس پر بھی دیکھیں اس بات کا یو ایس بھی بیٹنس ہے فرانسیس کو بھی اس بات کا بیٹنس ہے تو یہ سارے لوگ جب ایک ساتھ اکھٹے ہمارے بھارت کے پردان منتری کے ساتھ آواز میں آواز ملا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جسٹن ٹیرریڈو کا جو سینہ کوٹنے کا جو کارکرم اور ڈراما باز یہ چل رہی ہے یہ بہت زیادہ دن چلے گی نہیں آفر آل وہ ان کو اپنا دیش چلانا ہے اور اگر دیش چلانا ہے تو بھارت کے پردان منتری سے اگر آپ سوٹن والا بیابار کریں گے تو ٹکنا مشکل ہو جائے گا لاسٹ پر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس ٹیم سیول وار ایک قسم کی جو ہے ڈیپلومیٹک وار جو چل رہی ہے انڈیا اور کینیڈا کے درمیان کیا فیوچر دیکھ رہی ہے اس کا آخری کوسٹن ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر میرا گھڑا بھرا ہوا ہے پانی سے تو کیا مجھے آپ کی سراہی کو دیکھنے کی ضرورت ہے بلکل نہیں اور کون سا گھڑا زیادہ تھن تھن آتا ہے جو کالی ہوتا ہے بھرے گھڑے کو خنکنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ پیڑ زیادہ ہلتا ہے جس میں پھل نہیں ہوتا ہے جس میں پھل ہوتا ہے وہ بہت اس تھے بہت آرام سے سینہ چوڑا کر کے کھڑا رہتا ہے تو ہمارا بھارت جو ہے وہ بہت سکسسکل ہے اور اس بات کے لیے مجھے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پرووک دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ تھوڑا سا سینہ کوٹنے کا کاروبار چل رہا ہے چسٹن ٹوریڈو کا چلانے دے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں پیر پکڑنے پیر پکڑنے پیر پکڑنے پیر پکڑنے